آج ہر آدمی کو معلوم ہے رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے ہر آدمی کو معلوم ہے اتنے لوگوں کو جمع کرنا لازمی نہیں ہے لڑکی کے باپ کے خرچے پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے لڑکی والوں سے خوشی کے نام پہ نہیں ہم لوگ کچھ بھی نہیں مانگے بھائی انہوں خوشی سے دے لیے جو ڈراما آج نکلا یہ خوشی کے نام پہ جو آپ لوٹ رہے لڑکی والوں کو سب کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی کیوں کرتے لوگ کیا کہیں گے رشیدار کیا کہے گا سماج کیا کہے گا خاندان والے کیا کہیں گے کتنے لڑکے ہیں کتنے لڑکے جو اہد کرتے کہ ہم سنت پہ شادی کرتے کالیج کالیج کو جا کر جب لڑکوں کو ہم ایڈیوکیٹ کرتے جب لڑکوں کو سمجھاتے ہاتھا اٹھا اٹھا کر فیصلے کرتے ہم لوگ پوری سنت پہ شادی کریں گے لڑکی کے باپ کا خرچہ نہیں کروائیں گے مسجد میں نکاح کر کے لڑکی کو لائیں گے لیکن ہوتا کیا ہے شادی وہ پوری وہی شریخے پہ کرتا ہے جس شریخے پہ سماج کر رہی ہے جب پھر جا کر ہم اس کو پوچھتے کیا ہو آرے بھئی شادی میں سنت پہ کرتا ہوں ان کے اعلان کرتا تھا سکول میں کالیج میں پھر کیا ہوا جس جذبے کے ساتھ اعلان کیا جس جذبے کے ساتھ اہد کیا تو پھر ہوتا کیا ہے وہ چہرہ نیچے ملڈی دال لے کر پھر شرماتے ہو کہتا ہے میں بہت کوشش کر رہا مل ساتھ لیکن نہیں ہوا کیوں امی بہت ناراض ہو رہے تھے ہمارے ہمارے امی بالکل راضی نہیں ہو رہے تھے تو گھر کا چھوٹا بیٹا ہے تو گھر کا بڑا بیٹا ہے تیری شادی میں پورے ارمان نکالیں گے سمجھی تھی پورے کھوں کو کپڑے باتیں گے سمجھی تھی پورے خالاؤں کو بلائیں گے سمجھی تھی بہت بڑے پیمانے پر تیری شادی کریں گے سمجھی تھی تو پورے سمان میں میری ناک کٹا دے رہا پورے خاندان میں عزت کٹ دے رہا ہمارے امی ناراض ہو گئے تھے امی کو میں ناراض نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوا اببہ میں اسے بات کرنا بند کر دی چالیس پچاس لوگوں کی دعوتیں کھا کھا کر آئے اپنے اتنی لوگوں کی دعوتیں اٹینڈ کر کر آئے اب لوگوں کو دعوت واپس دینے کا وقت آیا اب تمہیں رمو کالا کرنا چاہ رہا ہے یہ معمیدہ رشدہ سماج والے آ کر آپ کو سمجھائیں گے بیٹا کیا ہوا تیرے کو کون بھائکا ہے تیرے کو تو ایسی باتیں کہے گا کر رہا ہے اپنے کو کیا پڑی سنو اپنے کو کیا پڑی ایسی شادی کرنے کے لیے دس لاکھ خرچہ ہوا کوئی مرحب میں بہت بہت بڑی دعوت کریں گے ان کا معمیدہ اور ایسے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا مول بھی ملی جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا مول صاحب ملی جاتے ہیں جن کے پاس جا کر یہ خوشی سے اگر لڑکی والے دے رہے تو آپ لے سکتے ہیں نہیں لڑکی والوں کے آپ مہمان ہیں آپ کھانا کھا سکتے ہیں ایسے فتحیں دے دیتے ہیں اور پھر وہ رولیتے ہوئے کہتا کہ میری کافی کوشش تھی مول صاحب لیکن میری ماں کی وجہ سے میرے باگ کی وجہ سے میرے خاندان والوں کی وجہ سے اور اس طرح کے باگ والویوں کی وجہ سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی غیر اسلامی شادی کر کے بیٹھ گئے